جناب پولیس کی بہت زیادہ نفری جو ہے کہ اس وقت جو ہے یہ بہتر مسجد کے پارک کے اندر انہوں نے اٹیک کر دیا بہت بڑی نفری ہے اور یہاں پہ فیسر شیر جام صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر بسمہ صاحب ہے یہاں پہ اور ان کے ناوہ فاطمہ صاحب ہے یہاں پہ اور پہلے بھی یہ آٹھ کارکون گرفتار ہو گئے اب یہ ان کو پکڑنے کے لیے ہیں یہاں پہ ہم لوگ سائٹ پہ کڑے ہوئے ہیں باقی میں آپ کو جی بتاتا ہوں بچوں کو لڑکوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور اتنی زور سے جو ہے نا مار رہے ہیں بھائی آپ کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں بھائی کیوں گرفتار کر رہے ہیں آپ کو بھائی کیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو زید جانا شروع ہو گیا ہے اسلام کو میڈم گھومنے کے لیے آئی تھی گھومنے کے لیے آئی تھی آپ ہم لوگ گھومنے کے لیے آئے ہیں پی ٹی آئی ورکر والوں کو یہ لوگ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو ادھر لوگوں کا سمانمی ذکر کیا ہے یہ زیادتیاں کہا رہے ہیں ہم لوگ کشمیر سے آئے ہیں مزفرہ بہ آزاد کشمیر سے گھومنے کے لیے آئی تھی تو آپ ڈر سے جا رہے ہیں چھوٹ چھوٹے بچے ہمارے مردوں کو لے کے چلے گئے ڈر سے جا رہے ہیں ہم لوگ کلے جا رہے ہیں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں ناظرین آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ساری گاڑیاں جو ہیں یہ پلیس سے دکھائیے گا سب کو کہ کتنی زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ جانا شروع ہو گیاں واپسی پر کیوں جا رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ نوجوان نسل کو جو ہے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں تو وہ ڈر کے وہ ڈر رہے ہیں کہ پریشان ہو رہے ہیں ڈر رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنی تیاری سے آئے تھے کہ ہم تفریقہ میں جا رہے ہیں تو دیکھیں گے گھومیں گے مگر اب وہ پریشان ہو گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں اور جتنا جلدی ہو سکے بس نکلنے کی طرف ان کا دھیان ہے آئیے مزید لوگوں اللہ بہتر جانتے ہیں تو یہ یہاں پر ایک بھائی کھڑے ہوئے ہیں تو وائی ڈریس میں ان سے پوچھتے ہیں کہ پولیس اتنا بہترین کام کر رہی ہے اب انہوں نے کہا آپ نے ایسا ہی کہا نا کیا کر رہی ہے پولیس بہترین کام کر رہی ہے تو مجھے آپ یہ ذرا بتائیں کہ بہترین کام کرنے کی وجہ کیوں نہیں وہ بتا پا رہے ہیں نہیں نہیں وہ کیوں نہیں بتا پا رہے ہیں وہ آپ ان کے علاو کام سے پوچھ لیں کہ وہ کیوں نہیں بتا سکے تو آپ نے ان کی طریق کیا تو آپ بھی بتانا یہاں پہ ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے اس بھائی کو مجھے یا کسی اور کو کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں جس بندے پہ ان کو شاک کہیا وہ کسی ایکٹیوٹی میں پایا جاتا ہے اس کو قانون نافذ کرنے والے ادارے لے کے جائیں گے اچھا ابھی ایک خاتون ہم نے دیکھی ہم نے ابھی ایک خاتون دیکھی ہم نے وہ آتی ہے گاڑی رکتے ہیں گاڑی رکتے ساتھ ہی ان کو جو پولیس وین میں اٹھا کر تو ڈال دیتے ہیں فوراں سے تو کیا اس نے بھی کوئی جرم کیا یہاں پر آکے خاتون کو ہم نے نہیں دیکھا جن لڑکوں کو لے کے گئے ہیں پولیس والے آپ ان کے علاو کام سے بات کر سکتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا یہ بھی درست ہے وہ نہیں بتا سکتے میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں دکھا دیں آپ تو ٹھیک ہے دکھا دیتی ہوں میں یہ ویڈیو جرہا دکھائیں جرہا آپ یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کس طرح خواتین کے ساتھ جو ہے مارکٹ آئی ہو رہی ہے خواتین کو ریسٹ کیا جا رہا ہے میری ونڈو پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح خاتون کو ریسٹ کیا گیا ہے اور یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے حمایتی ہیں جی قانون نافذ کرنے والے ادارے بہت بہترین کام کر رہے ہیں شرم تم کو آتی نہیں ہے مگر یہ ان میں سے وہ کچھ لوگ ہیں اور یہاں دیکھ رہے ہیں لوگوں کی جو ہے بڑی تعداد واپس جانا شروع ہو گئی ہے اور جس طرح خواتین کا استحصال کیا جا رہا ہے جن کا ظلم زبر زیادتی کی جا رہی ہے مار پیٹ کی جا رہی ہے اڈپٹے کھینچے جا رہے ہیں اور گلوں سے پکڑ کے بالوں سے پکڑ کے مرد حضرات عورتوں کو گسیڑ رہے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے کہ نوجوانوں کو ڈرانے دھنگانے کیلئے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے چاہتے کیا ہیں یہ انہار کی چاہتے ہیں ملک کو کسی کس طرف لے جانا چاہتے ہیں ہم میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سب کچھ اسی لئے میں آپ کو ایک ایک چیز دکھا رہی ہوں ساسا ونڈو میں بھی چلا کے دکھا رہی ہوں کہ یہ چل کہہ رہا ہے کوئی بھی سینس رکھنے والا یا شعور رکھنے والا انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ ہو کہہ رہا ہے تو ہمارا کام ہے کیمرے کے آنکھ سے آپ کو دکھانا کمیٹس کرنا آپ کا کام ہے ویڈیو کو سکسیسفل بنانا آپ کا کام ہے اور ہم نے ایک ایک چیز آپ کو دکھائی بہت قریب سے بہت مشکل میں ہوتے ہیں جب ہم بھی دکھا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے تو اس سے ہمیں ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز سے رکھنے کے لئے یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر آپ لوگ اس چیز کے بالکل بھی وہ سیریس نہیں لیتے اور آپ لوگ اس کو نہ تو شیئر کرتے ہیں نہ کومنٹس کرتے ہیں نہ لائک کرتے ہیں نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور دوستوں رشتداروں کو ضرور یہ بتایا کریں کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو آگے ہاں کی صورتحال سے ہم آپ کو لمح ملمح اگاہ رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اب کیا ہونے والا ہے ہم آپ کو پھر سے دکھائیں گے دیکھیں پولیس جا رہی ہے ایک ہماری ونڈو پر ویڈیو چل رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خاتون کو گاڑی میں بٹھا لیا گیا ہے دوسری طرف ہم جا رہے ہیں جو ہاں پہ خواتین پولیس اہلکار ایک اور خاتون کو ریسٹ کر رہے ہیں دیکھئے گا اب یہ ہماری ویڈیو میں دیکھئے گا اور دوسری طرف ہمارے دیکھے گا جو خاتون کو ریسٹ کر کے لے جن سارا میڈیا دکھا رہا ہے اب یہ خاتون اپنی بیک کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی اس کو وہاں سے اتار کے لے جایا گیا اسی ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ کپڑوں والا جہ آگے بیٹھا مرد جو ہے یہ عورتوں کو ڈنڈوں سے مار رہا تھا یہ مرد اس کو دیکھئے گا ذرا گوھر سے گوھر سے دیکھئے گا یہ مرد خاتون کو ڈنڈوں سے مار رہا تھا جو پچھلی گاڑی میں میری ویڈوں میں آپ دیکھ رہے تھے اس نے اس مرد کو عورت کو ڈنڈے مار رہے ہیں اور جب بھی ہم نے پوچھا کیمرے کے دوبارہ اس پہ فوکس کیا یہ مکہ رہا تھا اب یہ خاتون خواتین اہل کار جو ہیں خاتون کو ریسٹ کرنے کے بعد پیچھے جا رہی ہیں اور یہ غالبا سائیڈ پہ انگیں ہم صبح سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور یہ پیچھے چلی جائیں گی اور پھر اگلی کسی کی تانک میں لگ جائیں گی یا اگر کسی شکار کی تلاش میں لگ جائیں گی چن چن کے یہ ڈونڈنے کے ان کو حکمات ہیں بیڈیائی ورکر کو خواتین مرد بچے سب شامل ہیں پروٹیسٹ ہر بندے کا حق ہے لیکن یہاں پہ پروٹیسٹ کا حق بھی ہمارے ملک میں چین لیا گیا ہے پورا من احتجاج ہے کسی عورت یا کسی مرد کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے کیمرے کے اور کیمرے سے بھی ان کو خوف آتا ہے موبائل سے بھی ان کو خوف آتا ہے سوشل میڈیا سے تو یہ بہت زیادہ خوف زیادہ ہے تو ہم اپنے ساتھ رہیے گا اور ساتھ میں کمنٹس کرتے رہیے گا اور بتاتے رہیے گا کیا اسلام آباد پلیس کا یہ جو رویہ ہے اور یہ جو ان کی کارکردگی ہے اس پہ کیا آپ کہنا چاہیں گے اور ویڈیا کو زیادہ شیئر کیجئے گا اور لائک کرئے گا سبسکرائب کرئے گا چینل کو سپورٹ کرئے گا مجھے ہم دونے خواتین اس چینل پر کام کر رہی ہیں اور آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا لائک شیئر کمنٹس بھی کرئے گا اور اسلام آباد مسجد سے ہم براراست آپ کو دکھا رہی ہیں یہ مناظر ہیں آج پورے دن کی کارکردگی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین پر ساتھ میں ونڈو بھی چل رہی ہے ونڈو پر بھی ہم سالی چیزوں کو ساسا دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک سے کوئی چیز نکل نہ پائے اور آپ اس چیز کو دیکھیں سوچیں اور پھر فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے یا آپ کو اپنے بچوں کے لئے آنے والے وقت کے لئے کچھ کرنا ہے تو یہ پولیس کے اور گھاڑی آگئی ہے فریش اگرے لوگوں کو جیل میں پہنچا آئے ہیں اور یہ اور گھاڑی آگئی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا یہ آگے کے مناظر ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں ہماری سکرین پر دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ رہنا ہے اپنے اور اس پر کمنٹس کرتے رہنا ہے لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہنا ہے یہ اب پولیس خواتین جو دوسری خاتون ہے اس کو بھی لے کے جا رہی ہیں یہ اب بھی گاڑی رگ گیا ہے ہم ہم اس کے پاس پہنچتے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں ویکٹری کا نشان بنا رہی ہیں یہ خاتون اور پولیس اہلکار ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہاں پہ ہم ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو پکڑا کیوں گیا اور یہ آگے سے بولنے لگتی ہیں کہ ان کو روک دیا جاتا ہے یہاں پہ لوگوں میں خوف اور آس پھیل گیا ہے اور لوگوں کی کافی تعداد گاڑیوں نکلنا شروع ہو گئی ہیں دوہزار ساتھ میں اب یہ پولیس اہلکار ہیں یہ بھی کہیں جا رہی ہیں اور اب یہ کس کو پکڑنے والے ہیں آپ دیکھتے رہیے گا ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہونے والا ہے یہ یہاں پہ یہ گرونڈ ہے اس کا فیصل مسجد کا اور یہاں پہ دیکھئے گا یہاں پہ لوگوں کی بھگدر مچ گئی ہے اور اس بھگدر میں دیکھئے گا یہ کون ہے جس کو پکڑ رہے ہیں یہ غالبن کوئی پی ٹی آئی ویرکر ہے اور یہ ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے یہ یہ اس کے ساتھ خاتون کھڑی ہیں اور یہ ان کو کھینچنے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں کیسے کھینچ رہے ہیں اور کتنے لوگ کھینچ رہے ہیں یہ دیکھئے گا یہ یہاں دیکھئے گا یہ جو گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا جب خاتون کو ریسٹ کیا ہے یہ بندہ وہ تھا جس کا میں نے نامی نٹ کیا گاڑی کو میں یہ بیٹھا ہوا تھا گاڑی چلا رہا تھا اس نے اور خواتیج پر ڈنڈے مارے گا یہ ابھی اور یہ مکر جائے گا ہم جب کیمرے پر فوکس کریں گے تو یہ مکر جائے گا نوجوان کی حمد کو سلوٹ ہے اس نے بہت حمد دکھا رہا ہے اور بڑا پورا من ہے یہ ابھی یہ اپنی وضاحتیں دے رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں تو یہ چابی کی گاڑی کے لے کہ میں گاڑی کی طرف جا رہا تھا اور انہوں نے مجھے یہاں سے پکڑ لیا اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اپنے موبائل سے ہر بندہ اپنی ویڈیو چھوٹی موٹی سیلفیز وغیرہ بناتا ہے یہ لے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پولیس کا رویہ دیکھیں کمنٹس میں بتائیے گا یہ پولیس کا رویہ یہ ہو کہ رہا ہے یہ دیکھیں نوجوان بچنے کی پوری کوشش کر رہا ہے گرفتاری سے بچنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور یہ اس کو وائٹل جو ڈریس والا بندہ ہے اس کو آپ گھوڑ کریے گا یہ بندہ اس کو گھوڑ کریے گا اور یہ ڈنڈے سے مارے گا خاتون کو یہ دیکھیں یہ اس نے نوجوانے پوری ہمت دکھائی ہے اور یہ پولیس والوں کے کابو نہیں آرہا کیونکہ ماشاءاللہ صحت ماند ہے یہ اور بہت ینگ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری پولیس کے کاروں یہ دوہزار ساتھ میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جب شرف دور تھا جب ہمارے پر ماشاءاللہ مسئلت تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں عورتوں کے ڈپٹے دیکھئے گا عورتوں پہ ہونے والے ظلم دیکھئے گا یہ دیکھئے گا یہ اب اس نے ٹیکسی کی چھت کو جو پھر سٹینڈ آنا پورے زور سے پکڑ لیا پولیس وال ہے اسے یہ کابو نہیں آرہا یہ دیکھیں کیسے کیسے اس کو ننگا کر رہے ہیں کیسے کیسے اس کے کپڑے کھینچ رہے ہیں یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹاؤنگوں سے پکڑ رہے ہیں اس کے پینٹ کھینچی جا رہے ہیں اس کے شرد کھینچی جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ ہی بندہ ہے یہ اس کے ہاتھ میں سٹک ہے یہ وہ ہی بندہ ہے یہ دیکھیں یہ دنڈے سے پیٹ رہے ہیں یہ دنڈے سے پیٹ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سے سوال کیا تو یہ کہہ رہا میں نے نہیں پیٹا یہ دیکھئے کہ اس کے ہاتھ میں نے ڈائے اور کہہ رہا میں پیٹ نہیں رہا ہوں مار نہیں رہا ہوں یہ اس کو انہوں نے گرفتار کر لیے اور اب اس کو گاڑی میں ڈالیں گے یہ اس کو گاڑی پہ چڑھا لیا انہوں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو گسیٹ کے گاڑی پہ چڑھا جا رہا ہے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں سارا میڈیا چیخ رہا ہے سارا میڈیا چیخ رہا ہے ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو رہی ہے یہ یہ اس کو گرفتار کر لیا اور یہ لاکھ ہو گیا اور یہ اب اس کو لے کے جا رہے ہیں اس کو لے کے جا رہے ہیں اور دیکھئے گا اب کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر بڑی ننڈا نہیں مارا تھا کسی کو اور لوگوں کو ہم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے کیمرے کی مدد سے سب کچھ دکھا سکے بہت قریب سے دکھا سکے مناظر تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہو گئے رہا ہے ہمارے ملک میں اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہو گئے رہا ہے یہ کسی بھی قسم کی ہمارے سوالوں کا جواب دینے سے انکاری ہیں اور یہ چھپنے کی کوشش کہا رہے ہیں پولیس احلکار جو جتنے ایس پی ڈی ایس پی وغیرہ آئے ہوئے ہیں وہ سب جو کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے بزرہ براوی یہ دیکھئے گا ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے چھپتے پھر رہے ہیں یہ یہ دیکھیں کسی بھی سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے ظلم کی انتہا ہے ان کو منع گیا گیا کہ آپ نے کسی سوال کا جواب نہیں دینا یہ دیکھیں یہ لے یہ اس کو لے کے جا چکی ہیں اور کسی کے سوال کا جواب یہ نہیں دیں گے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میرا پیارا پاکستان اسلام آباد دارالحکومن اسلام آباد کے لیے مناثر ہیں